بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے آج کی اس تقریب کے صدر استاد محترم استادوں کے استاد ڈاکٹر مقبول طائر صاحب منیجنگ ڈریکٹر اسلامیہ اور پبلک سیکنری سکول جناب صدار یونو صاحب مہتران عمجد صاحب عبداللہ صاحب سناو حسیب صاحب پروفیسر شای صاحب یاسر صاحب چیرمنٹ زفر صاحب ایدارہ حازہ کے پرنسپل و وائس چیرمنٹ یونین کانسل پپے نار سردار ایدار جونو صاحب و جملہ سٹاف سٹیج و پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بزرگو میرے دوستو خواتین و حضرات عزیز بچے و بچیو اسلام علیکم میں سب سے پہلے ایدارہ حازہ کے پرنسپل صاحب اور جملہ سٹاف کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے نہ کہ پہلی دفعہ بلکہ عرصہ تیس پندرہ سال کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس دفعہ بھی آپ نے میر پورٹ بورٹ سے واضح پوزیشن آسل کی اس کے ساتھ ساتھ میں جناب سردار یونس صاحب کا ذکر نہ کروں تو یہ بھی زیادتی ہوگی یہ واقتہ میں ملازم تھے عجیب کیافیت میں ہوتے تھے کہ میری زندگی کا شوق ہے کہ میں ایک ایدارہ قائم کر سکوں پھر انہوں نے اس تنخواہ سے اپنے بچوں کی ترپیت پہ کی اور جوانٹرنہ پوٹی میر خون میں جگہ کری تھی اور ایک بہترین شاندار بلڈنگ کی بنیاد رکھی اور وہ بلڈنگ وہ بلڈنگ پھر اسلامیہ پبلک آئی سکول کے نام سے منصوب کیا گیا جو بعد میں اسلامیہ آئر سیکنڈری سکول کے نام سے رکھا گیا عجیب شوق ہے جناب صاحب لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ وہ کئی شہر امیز ملنے وہاں انویسٹ کریں اور پھر ان کو واپس اچھا کرایا ملے لیکن ان کا عجیب شوق میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان میں پیسکوایا اور وقت پہ آپ لوگوں کے نام پہ آکے تعلیم کے نام پہ وقت کیا اس پر میں یونی صاحب آپ کو آپ کی فیملی کو آپ کے بیٹوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دنب پوٹی میر خان کو اسکول کی سورت میں دنب پوٹی میر خان کو ایک پہچاند دی میں آپ کی تربیت کو اسلام پیش کرتا ہوں کہ جس بیٹے کو آپ نے یہاں قائدے میں داخل کروایا جو درخت لگایا وہ درخت آئیتا لگا اور درخت بن کے آپ کے اس کالج کا پرم سپل بیٹھا ہوا نہ کہ ادارے کے اندر بلکہ ادارے کے بھائے سیاسی میدان میں بھی آپ کے پیٹے میں سیاسوں کے اندر بھی اپنا لویاں بنوایا اور اسی بنیاد پہ اپنی کاملیت میں وہ یونین کانسل پپے نار کا اس کم ری و کم عمر میں وائس چیر میں مفتب ہوا میں چونکہ آپ ساملہ پور ہو رہے ہیں میں آپ کی کیفیت کو سمتا ہوں مجھ سے بے شرم کر رہی انہیں تفصیلوں نے بات کرتی ہیں میں صاحب عزیر اعظم صردار عبدالقیم وہاں نیازی سے پہلے بات کرنا چاہتا تھا چونکہ صاحب عزیر اعظم بھی ہیں اور میری جماعت کے سدر جماعت بھی ہیں اور کوئی آلات کا پتہ نہیں کہ دو چار ماہ کے اندر پھر عزیر اعظم بھی بنے تو میں چاہتا تھا کہ یہاں کے مسائل کے حوالے سے بھی بات کرتا لیکن چونکہ انہوں نے آگے ٹائم دیا ہوا تھا راستے میں میں اسی لئے درواز شریف کیا میں نے ان کو تفصیل عن اس ڈنر پوٹی میر خان کی جوگرافیای آلات سارے ان کو بتائی تو جب ہم بیٹھے آپس میں یونس صاحب کاملان صاحب ادنان صاحب تو ہم نے عرضی صاحب کو کال کی کہ ہماری ایک خواہش ہے کہ ہمارے ادارے کے اس فونکشن میں صردار عبدالقیم نیازی صاحب کو ہم بلانا چاہتے ہیں ان سے آپ ٹائم لے کے دیں تو انہوں نے ٹائم لے کے دیا ہماری اصلہ افضائی کی میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے وہاں سے ہوکے لما لما ابھی بھی پوچھ رہے ہیں کہ پروگرام کیسا جا رہا ہے پروگرام کیسا ہوا ریزلٹ قرآن کو سینڈ کیا اس پہ میں ان کی طرف سے بھی ادارے کے فرنسیبل صاحب اور منیجنگ ڈیریکٹر صاحب آپ کو جمعہ شراب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں ایک شخصیت کا نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی جس طرح ڈاکٹر مکھول طاہر صاحب پہلے دن سے آپ کے ساتھ اٹھج تھے اسی طرح وہ شخصیت بھی سالانہ آپ کے پروگرام میں آتے تھی میری منات مولانا اشواق مرحوم سے ہے اللہ عنہ بغری کے رحمت فرمائے وہ ہمیشہ آپ کے ذات میں سالانہ پروگرام میں آتے تو میں آخر میں زارش کروں گا تقریب کے اینڈ پہ کہ آپ ان کے لئے بھی دعا کریں تو میں جناب پرنسیبل صاحب آپ کو مبارک بات دینے کے بعد پھر آپ کو کہتا ہوں کہ باہر جو بھی ہو جائے ادھارے کے اندر ادھارے کے حتے میں عام میرے پر کمرو بائید ہوں تو ہم اگر آپ کو یہی حضرت پر قرار رہا اسی طرح پوزیشن لائی تو ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر ہماری جماعت کا وزیراعظم بنا تو آپ کے اس حضرت میں ہم وزیراعظم کو لائیں گے میں ایک واقعہ سناتا ہوں کیونکہ میڈیا والے ہیں سابق وزیراعظم صدار اسکندر عیاد خان صاحب نے کہا اللہ عنہ کو رہی کے رحمت فرمائے کہ میری بازو ٹوٹ گئی میرا بازو ٹوٹ گیا تو میں میرپور کے ایک پرائیویٹ آسپیٹل میں داخل ہو گیا تو دوسرا دن میڈیا والوں نے خبر لگائی کہ صدار اسکندر عیاد خان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اس وقت میں یہ فون کا نظام نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے کہا کہ نکیال سے بسیں بھیر کے تو آسپتال میں پہنچ گئے جی پہلے آپ کے بازو ٹوٹ گیا آپ کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تو نیریاں ٹی وی والے چونکہ آپ ایک بڑی برگزیدہ بزرگ کی اسیت اسیت سے تعلق رکھتے ہیں اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اس پروگرام سے اٹھ کے بھی جو سچ ہوتا ہے اس کو آپ شائع کر لیا کریں صندو ناب صندو کی بنیاد نہ رکھیں اچھی خبر کو بھی شائع کریں اور بری خبر کو بھی شائع کر لیا کریں چونکہ میڈیا آزاد ہے آزاد ہے آزادی کا مطلب آپ سمتے ہیں لیکن وہ کہ آزاد نہیں ہیں لیکن آزاد ہے تو میں مزبان انہیں کی حسیت سے آپ سب مہمان اکرامی جو راول پنڈی سے تشریف لائے جو کوٹلی سے تشریف لائے جو دائیں بائیں سے تشریف لائے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کا وقت لیا میں اس پہ معذرت تھا ہوں ایک شیر اللہ یونس صاحب کو زندگی دے لیکن یونس صاحب آپ کے چلے جانے کے بعد دفت شیر میں پہلے ہی پڑھ لیتا ہوں سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو یہ معلوم نہیں سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو یہ معلوم نہیں دوب کی نظر ہو گئے پیڑ لگانے گا لئے میں اسی پہ ختم کرتا ہوں یار جمدہ صحبت بڑھ